موسیقی 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 زندگی کے اصول ہیں باطل اگر سر اٹھائے تو اس کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے ظالم اگر ظلم کرے اور خاموش رہنا یہ بھی ایک ظلم ہی ہے اگر کوئی ظالم اگر آگے بڑھ کر ظلم کرتا ہے تو آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو مقابلہ کریں کربلا کا پیغام ہم کو یہی بتاتا ہے کہ یزید پلید نے جو اس ظالم نے اہل بیت رسول پر جو اس نے ظلم کرنے کے لیے ایک پوری طاقت کو لگا دیا تھا سیدنا امام حسین اور ان کی پوری جو ان کا گھر تھا سب کو معلوم تھا کہ بہت بڑی طاقت ہے اس سے ٹکرانا صحیح نہیں ہے لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ اگر ظالم کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو آپ اس سے ٹکرانا چاہیے اس سے لڑنا چاہیے چاہیں آپ کے پاس کوئی سامان ہے کے نہیں مگر اللہ تبارک وطالعہ آپ کی مدد کرے گا یہی کربلا میں ہوا کہ یزید کی بظائر بہت بڑی طاقت تھی اس بڑی طاقت سے حضرت امام حسین نے میدانی کربلا میں مقابلہ کیا اور الحمدللہ آپ جیت گئے اور پوری دنیا کو آپ نے پیغام دے دیا کہ ظالم کا مذہب نہیں ہوتا ہے بلکہ ظالم اگر ظالم ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا وہ ظالم کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہمارے نوجوان اور بالخصوص خواتین اسلام سے مگدارش کروں گا کہ آج جو اپنے اوقات کو اپنے وقت کو وہ دیگر چیزوں میں ضائع کر رہی ہیں میں بالخصوص اپنی عورتوں سے کہوں گا کہ کربلا کے جو واقعات ہیں اپنے بچوں کو بتائیں جو بچپن میں بچوں کو واقعات سکھائی جاتے ہیں وہ بچے زندگی بھر ان واقعات کو یاد رکھتے ہیں پہلے کی مائے ہوتی تھیں جو علیہ اکرام کے واقعات شہدائے کربولا کے واقعات اپنی آغوش میں اپنی گودی میں اپنے بچوں کو بتایا کرتی تھیں لیکن آج وہ طریقہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اپنی میں عورتوں سے خواتین اسلام سے گدارش کروں گا کہ برائے کرم برائے کرم آپ کی گود سب سے بڑا مدرسہ سب سے بڑا کالیج سب سے بڑی یونیورسٹی